اسلام علیکم ٹوال آفیو ویلکم ٹو مچور مائٹس مچور مائٹس میں آج ہم بات کرنے والے ہیں ارگنیزیشن آف دا ورڈ ان کے ہیڈ کوارٹرز کس کس سٹی میں ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے یہ اس سیریز کا پارٹ ٹو ہے پارٹ ون دیکھنے کے لیے آپ کو لنک آئی بٹن میں بھی پروائیڈ کر دے جائے گا اور دسکرپشن میں بھی دے دے جائے گا آخر ہم ارگنیزیشن آف دا ورڈ ان کے ہیڈ آفزز کو پڑھ کیوں رہے ہیں تو جو کوئی بھی اگزیم جوب کے ریلیٹڈ ہے چاہے وہ کمیشنڈ اگزیم ہے یا نون کمیشنڈ اگزیم ہے چاہے وہ دپارٹمنٹل اگزیم ہے یا کوئی دوسرا ہے لائک انٹی ایس کا اگزیم ہے کوئی پی پی ایسی کا اگزیم ہے یا کوئی منسٹری آف ٹیفنس کا اگزیم ہے تو یہ تمام کے تمام اگزیمز میں اورگنیزیشن آف دا ورڈ کا ہیڈ آفزز کے بارے میں کافی پوچھا جاتا ہے اس کے علاوہ ان اورگنیزیشن کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے لیکن وہ بڑا ہی منسکل اماؤڈ میں پوچھا جاتا ہے تو جتنا ایک یا دو نمبر کا کوششن آتا ہے تو اس کے لیے پڑھنا بہت زیادہ پڑتا ہے تو اس سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ کسی دوسری چیز پر کنسٹریٹ کریں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ایشن ڈیولپمنٹ بینک ایڈی بی ایڈی بی میں بیسیکلی ایشن کنٹریز اور اوستیلیا کے کچھ کنٹریز آتے ہیں جس میں اوستیلیا نیو زیلنڈ یہ بھی شامل ہے ایشیا کے بھی جیسے کہ رشیا اس میں شامل نہیں ہے ایرابین کنٹریز ایڈی بی میں شامل نہیں ہے بسیکلی یہ سوشل اور اکنومک ڈیولپمنٹ جو کہ ایشن کنٹریز میں ہوگی اس کو منیٹر کرنے کے لیے اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے یہ ایشن ڈیولپمنٹ بینک قائم کیا گیا تھا اس کا ہیڈکوارٹر منیلا فلپینز میں ہے نیکسٹ وی ہیو ایشن انفرانسٹرچر انویسمنٹ بینک اے آئی آئی بی یہ ایک چائنہ کا لوکل بینک ہے لیکن اس کی چونکہ اثر و مصوخ کافی زیادہ ہے پورے ایشیا میں کافی ممالک کو ایون کے ایک لوکل بینک ہونے کے باوجود یہ کرزے دیتے ہیں ان کا ہیڈکوارٹر بیجنگ چائنہ میں ہے اور ان کے پریزیڈنٹ ہے جن لیکوین یہ ایک چائنہ کے شہری ہیں نیکسٹ وی ہیو ایشیا پیسفک ایکنومک فورم اسے آپ ایشیا پیسفک ایکنومک کوپریشن کے نام سے بھی جانتے ہوں گے یہ ایک ٹونٹی ون ایکنومیز کا ایک گروپ ہے اور اس کا ہیڈکوارٹر ہے سنگاپور میں ایمنیسٹر انٹرنیشنل یہ ایک ہیومن رائٹ واشڈاگ ہے جو کا ہیومن رائٹس کے حوالے سے کام کرتی ہے اس کا ہیڈکوارٹر لندن یونائٹڈ کینگڈم میں واقع ہے نیکسٹ وی ہیو یورپین یونین یورپین یونین یورپ کے ممالک کا ایک گروپ ہے اور اس کا ہیڈکوارٹر ہے برسلس بیلجیم اور اس کا ہیڈکوارٹر ہے جس کا کام ہنگر اور فوڈ شارٹیج کو کنٹرول کرنا ہے اور اس کا ہیڈکوارٹر ہے روم ایٹلی میں اس کے دیریکٹر جنرل ہے کیوں ڈونگیو نیکسٹ وی ہیو بے آف بینگال انیشیٹیف فار ملٹی سیکٹورل ٹیکنیکل اینڈ اکنومک کورپریشن جیسے ہم بیمسٹیک کے نام سے جانتے ہیں بیمسٹیک کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ ہے ڈاکا بنگلہ دش میں اور اس کا سیکٹری جنرل ہے محمد شاہد الاسلام یہ ایک بنگلہ دشی شہری ہیں بیمسٹیک کا پاکستان کے لیے کیوں اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے کیونکہ میانمار بھی اس یونین کا ایک پارٹ ہے لگا ہے جس وجہ سے بیمسٹیک کافی ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے نیکسٹ وی ہیو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی آئی اے ای اے یہ پوری دنیا میں ہونے والی نیوکلیر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کام کرتے ہیں اور ان کا ہیڈکوارٹر ویانہ آسٹریہ میں واقع ہے نیکسٹ وی ہیو انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل آئی سی سی یہ پوری دنیا میں انٹرنیشنل طور پر کرکٹ کوئی پرموشن کے لئے کام کرتے ہیں ان کا ہیڈکوارٹر ہے دبائی یو اے ای میں اور اس کا چیرمن کا نام ہے ششانک منوہر نیکسٹ دی لاسٹ پر نات دی لیسٹ وی ہی ہے دی فیڈرنیشنل ڈی فوٹبال آسوسییشن فیفا جسے ہم کہتے ہیں یہ پوری دنیا میں انٹرنیشنل فوٹبال کے فروغ کے لئے کام کرتے ہیں اور ان کا ہیڈکوارٹر زیورخ سوزر لینڈ میں واقع ہے اس کا پریزیڈنٹ کا نام ہے جیانی انفینتینو تینکس فار لسننگ می سبسکرائی دو چینل اور پریس تبال آئیکن سو دی لیسٹ ویڈیو اپدیٹس تینکو